الحمد للہ اللہ الذي كفا والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء وما بعد قاتل نے کس صفائی سے دھوئے ہے آس دن اس کو پتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے دوستان گرامی آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن قبل کہ چھوچا مقدسہ متبرکہ زاد اللہ شرفوں و تعزیمہ میں عرصہ سرکار غوث العالم حضور پرنور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عن کے موقع پر خانقہ اشرفیہ حسینیہ سرکار کلان رضی اللہ تعالیٰ عن میں اس ٹیس سے علماء کرام نے سادات کرام کی موجودگی میں ایک اعلان کیا یہ اعلان جیسے ہی کہ چھوچا مقدسہ سے نکلا پوری دنیا میں پھیل گیا اور اہل سنت و جماعت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اعلان کا جو خلاصہ ہے وہ تقریری اور تحریری دونوں صورت میں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے اس اعلان کی تین خاص باتیں ہیں نمبر ایک یہ کہ خانقہ شریف ڈاکٹر تاہر القادری جس کے ماننے چاہنے والے اسے مجدد روان صدی کہتے ہیں وہ گمراہ اور گمراہ گر ہے اور وہ لوگ جو محبت اہل بیعت کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں اگر وہ کسی بھی صحابی رسول بالخصوص سے کتنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں تو وہ لوگ گمراہ ہیں اگر وہ جامع اشرف کی چھوچا شریف کے پڑے ہوئے ہوں تو ان کی سند منصوخ ہے اور اگر وہ سلسلے اشرفیہ کے مرید ہوں تو ان کی بیعت ختم ہو چکی ہے اور نمبر تین ابو طالب کے ایمان کی حوالے سے جو جمہور علماء کرام کا مسئلت ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اس کی تائید خانقہ اشرفیہ کرتی ہے الحمدللہ سم الحمدللہ ہمیں ان علماء کرام سے ان سعدات کرام سے یہی توقع تھی اور انہوں نے وحی کیا جو حق ہے جو صحیح ہے میں فقیر محمد قلیم حنفی رضوی اس کی پرزور تائید کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی تنظیم سننی جمعیت الاحناف کی طرف سے حضرات یہ خبر جیسے ہی پھیلی آپ نے دیکھا ہوں گا کہ اجمیر شریف سے ایک سانڈ جیسا جسم رکھنے والا داڑی کٹا مجاور جس کی ہلکی ہلکی داڑی ہے اس کے آس پاس دو تین بڑھے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پرچا پڑ پڑ کے سنا رہا ہے اس نے تو بہت لمبی بات کہی اور بہت ہی قابل گرفت باتیں بہت سے کفریہ کلمات گمراہ کن کلمات کہے آپ دیکھئے جو اپنے آپ کو اتنا بڑا صوفی صافی کہہ رہا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ پندرہ منٹ کی بات وہ بغیر پڑے نہیں بول سکتا ہے اب ایسے جاہل بلکہ اجہل لوگ میدان مناظرہ میں ہمارے سامنے کیا مقابلہ کرے گی اور غلطیاں تو اتنی فاش فاش شرم کو شرم کہہ رہا ہے اب اس حرام خور مجاور کو کوئی سمجھائے کہ تو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے تجھے اردو تک پڑھنی نہیں آ رہی ہے نجس کو نجس کہہ رہا ہے یہ کونسی اردو پڑھ کر تو آیا ہے اس خبیص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی گمراہ اور گمراہ کرنے والا کہا اتنا ہی نہیں تمام کلمہ گو لوگوں سے اتحاد کی بات کر رہا ہے یعنی دیوبندیوں سے وحبیوں سے سلحکلیوں سے شیعوں سے لیکن بار بار مسلکے آلہ حضرت کے ماننے چاہنے والوں پر حملہ کر رہا ہے کچھ دن پہلے میں نے جب مجاوروں کے بارے میں کہا تو وہاں سے ایک لیٹر جاری ہو گیا لیکن یقین جانیے اتنے لوگوں نے میرے پاس آ کر اپنا دکھڑا بیان کیا ہے کہ حضرت ہم لوگ اتنی دور درات سے سفر کر کے جاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یہ حرام خور مجاوروں کو پتہ نہیں کہ دنیا سرکار سلطان الہند کی بارگاہ ہمیں فیض لینے کے لیے دین و دنیا کی نعمتیں لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تمہیں خود وہاں سے کچھ نہیں مل رہا ہے تمہاری نظریں لوگوں کے جیب پر ہوتی ہیں عورتوں پر گندی نظریں رکھتے ہو ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے جیسے ہی اذان ہوتی ہے سب کے سب شیعوں کے بارے وہ امام کی طرح غائب ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی نماز ختم ہو گئی اپنا اپنا مور چھل لے کر آتے ہیں کوئی شرنی بیچ رہا ہے کوئی چادر بیچ رہا ہے کوئی چادر اڑا اڑا کے مزار کے اندر لے جا رہا ہے پیسہ نہ دو تو صورتیں بدل جاتی ہیں لوگوں کے جیبوں پر نظریں ہوتی ہیں ارے معاملہ تو یہاں تک ہے کہ درگا شریف میں جو چوریاں ہوتی لوگوں کے بٹوے موبائل فون اس میں بھی ان کا آدھا آدھا حصہ ہوتا ہے یہ حرام خور مجاور صحابی رسول پر بھوک رہا ہے مسلکِ آلہ حضرت پر بھوک رہا ہے اور کچھوچھا شریف والوں کو کہہ رہا ہے کہ مولانا حاشمی اور ان کے بیٹے ان کا کیا نام ہے ان کے صحاب زادے اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مفتی سید مذنی میاں صاحب طبلہ کی سیادت ختم ہو گئی اور تیری باقی رہی خبیس تجھے پتا بھی ہے کہ چھوٹا مقدسہ کے صادت تیری طرح مورچل مار کر کھانے والوں میں سے نہیں ہے بہت بڑے بڑے عالم ہیں بہت بڑے بڑے خطیب ہیں بہت بڑے بڑے مفسر ہیں نقطہ دا عالم ہیں نقطہ دا خطیب ہیں تیری کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں تُو ان کی جھوٹیوں کے نیچے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے اور تُو اتنی بڑی بڑی بات کر رہا ہے چلے میرا نمبر نائن ایٹ ٹو زیرو سکس سیون ٹو ڈبل سیون زیرو تین بجے چھے بجے کے بیچ میں مجھے کال کر اور صرف دس منٹ مجھ سے بات کر لیتا ہوں تجھے میں تیری اوقات بتاؤں گا بدعاتی خبیص رافضی کتے تو سعادات پر بھوگتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو خانقہے کچھوچھا شریف سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ حق ہے صحیح ہے اور میں جانتا ہوں وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خانقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ڈاکٹر پادری کے حامی ہے اور ڈاکٹر پادری وہ جو شیعوں سے اتحاد کرتا ہے بیوبندیوں سے اتحاد کرتا ہے یہودوں نصارہ سے اتحاد کرتا ہے کرشمس کا کیک کارتا ہے تاریخ ظلیل جیسے غستاخ رسول سے دعا کرواتا ہے ایسا شخص جو اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے مجدد نہیں ملحد ہے ملحد وہ خبیص جو کفر و اسلام کو ایک کرنا چاہتا ہے گڑ گوبر کو ایک کرنا چاہتا ہے پیشا پانی کو ایک کرنا چاہتا ہے وہ کیسے مجدد ہو سکتا ہے تو اس کے حامی کچھ اس خانقہ میں بھی ہیں انہیں بھی یہ فیصلہ چپ گیا لیکن ہم الحمدللہ حضور شیخ الاسلام اور علامہ سید محمود الشرف صاحب قبلہ کے ساتھ ہیں اور سرکار قلان رضی اللہ تعالیٰ ان کے کی اولاد کے ساتھ ہے جو انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے حق ہے صحیح ہے میں تمام سنیوں سے گزارش کروں گا خواہ وہ ہمارے حشمتی بھائی ہوں پیلی بھی شریف والے برکاتی بھائی ہوں مہررہ شریف والے یا ہمارے ساقیب شامی صاحب کے ماننے والے ہوں دعوت اسلامی والے ہوں سنی دعوت اسلامی والے ہوں بہرحال ہم سب سنی ہیں آلہ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں اور آلہ حضرت نے جو علماء دیوبن کو کافر کہا ہے رافضیوں کو کافر کہا ہے اس فتوے کو ہم سب صحیح مانتے ہیں تو اس حد تک ہم لوگ اتحاد کر کے ان رافضی کتوں کا رت کریں اور یاد رکھیں جب بھی آپ اجمیر شریف جائیں وہاں تاجو شریعہ کی توپی بہننے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے مصطفیٰ جائے نے رحمت پڑھنے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے ان سے شیرنی اور ان سے چازر نہ لینے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے اندر جا کر آپ مزار شریف میں تھوڑی دیر کھڑے رہیں مار کر آپ کو بھگایا جائیں گا نظرانہ نہ دیں آپ کو مارا جائیں گا یہ ساری جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے آپ تولی بنا کر اجمیر شریف جائیں اور جب بھی کوئی مجاور آپ سے لڑیں سب مل کر ان کو پیٹیں ان کی اوقات ان کو دکھائیں خبیصوں کو کوئی حیثیت نہیں ان کی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکار غریب نواز سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کی تعلیمات اس طرح کی تھی ماذ اللہ رب العالمین کے صحابی رسول کے بھوکو حضرت امیر معاویہ کو فاسق کہہ رہا ہے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے حرام خور سانڈ تجھے پتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا حساب کا علمتہ فرمائے معاویہ سے عذاب کو دور فرمالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا چاہتا ہے تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے ایک پیغام میں تمام سنیوں کو دوں گا بعض لوگ میرے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ میں صرف سنیوں کی ٹانک کھیشتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے دو ہزار چودہ میں عبداللہ مدنی سے مناظرے کے بعد میں مشہور ہوا اور ہمیشہ میں غیر مقلدین کا دیوبندیوں کا شیعوں کا تفضیلیوں کا بدعات و خرافات کا اہل قرآن کا قادیانیوں کا رد کرتا ہوں میری اکثر تقریریں آپ یوٹیوب پر سن لیں اور بتیس عدد کتابیں میری ردے غیر مقلدیت پر ہے کبھی کبھی میں جو اپنے بھائیوں کے حوالے سے تقریر کر ریتا ہوں تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ پہل ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے یہ ہمارے بھائی اسٹیج پر آ کر بیان کر دیتے ہیں تو بادلے ناخاستہ مجھے جواب دینا پڑتا ہے میں جوابی کاروائی کرتا ہوں پہل نہیں کرتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا میرے جتنے بیانات ہیں وہ عمل نہیں ہے رد عمل ہے اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں اس وقت اہل سنت و جماعت میں دو فتنے اٹھ رہے ہیں ایک ایسی کچھ خانقہیں ہیں بڑی بڑی خانقہیں جو اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹ کر شیعت کا لبادہ اوڑ رہی ہے اس میں مکنپور شریف والے بھی ہیں دیوہ شریف والے بھی ہیں اجمیر شریف والے بھی ہیں اور بھی کچھ خانقہیں ہیں دوسرا فتنہ اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا کے یوزرز جانتے ہوں گے کہ فیس بک پر ناصر حرام پوری یعنی ناصر رام پوری زیشان مزباہی مقبول احمد سالک مزباہی نوشہ دالم چرسی چشتی یہ لوگ علماء دیوبند کے کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں یہ پڑے ہوئے ان میں سے مزباہی الجامیت الشفیہ کے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ الجامیت الشفیہ نے اپنا موقف صاف کر دیا ہے کہ جو حسام الحرمین کے تائید نہیں کریں گا اس کی مزباہیت ختم ہے اس کی سند منسوخ ہے یہ لوگ دیوبندیوں کو کافر نہیں مانتے بلکہ آلہ حضرت کے فتاووں پہ ڈبل سے تحقیق کرنے کی بات کرتے ہیں خبیصو تمہاری کیا حیثیت ہے جس حسام الحرمین پہ علماء حرمین تگیبین ہندو پاک کے علماء نے دستخط کی ہو عجل اللہ علماء کرام نے تم اس پر تحقیق کروں گے پہلے اپنے نصب پہ تحقیق کروں کہ تمہارا سلسلہ نصب تو پھیک ہے کہیں سے کسی نے ڈنڈی تو نہیں مار دی ہے جو تم جیسا حرام خور پیدا ہو گیا ہے اور یہ جو دو چار گرگے ہیں فیس بک پر اس خیال کے کچھ مدرسے بھی ہندوستان میں جیسے ہیدر آباد کا جامعہ نظامیہ ڈیرڑ سو سال سے اس مدرسے نے آج تک دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا ہے اپنے آپ کو سننی کہتا نیاز و فادیہ کرتا ہے لیکن اس کے جلسے میں یوسف قرضاوی جیسا پکہ غیر مقلد مصر کا عالم ان کے جلسے میں آتا ہے آج بھی دیوبندیوں کا آنا جانا ہے اور ان لوگوں نے تو جامعہ نظامیہ شفتوہ تک نکال دیا ہے کہ غیر مقلد کی نماز جنازہ جائز ہے دیوبندیوں کا ترجمہ قرآن انہوں نے چھاپا ہے یہ سارے ثبوت ہمارے پاس ہے اسی طرح خانقہ مجیبیہ پھلواری شریف بحار میں خانقہ ہے جس نے آلہ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کی تائید تصدیق نہیں کی اسی طرح بدائیوں میں ایک تھا خلیل برکاتی بجنوری اس خبیص نے بھی آلہ حضرت کی حسام الحرمین پر تائید کرنے سے انکار کیا رامپور میں ایک خبیص تھا وجیہ الدین احمد خان جس کا مدرسہ ہے مدرسط العلوم فرقانیہ یہ ناصر بھی وہی کا رہنے والا ہے اسی طرح اب ایک فتنہ اٹھا ہے یہ بات میں ایک گاؤں ہے سید سراما ابو میاں ڈبو میاں اس منحوس کی شکل دیکھ لو شکل ہی دیوبندیوں جیسی ہے یہ خبیص ایک رسالہ نکالتا ہے مہنامہ الاحسان اس میں ابن تیمیہ جیسے خبیص اعظم کو شیخ الاسلام اللہم ابن تیمیہ لکھا اس کے مدرسے میں باقاعدہ جامعی عارفیہ میں دیوبندی مولویوں کا ندوی مولویوں کا آنا جانا ہے اور مازاللہ سمہ مازاللہ یہ آلہ حضرت کے فتاوے کی تائید نہیں کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہے صوفی وہ نہیں ہوتا جو کفر و اسلام کو ایک کرے صوفی تو وہ ہوتا ہے جو حق کو حق کہے باطل کو باطل کہے اسے کہتے ہیں حقیقی صوفی میرے بزرگوں دوستوں میرے سنی بھائیوں آپ کسی بھی شیخ سے مرید ہوں کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی تنظیم سے جڑے ہوئے ہوں آپ آلہ حضرت کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور آلہ حضرت نے جو علماء دیوبن کے کفر پر فتوہ دیا ہے آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں خواہ عمل کے لحاظ سے آپ کیسے بھی ہوں میں فقیر محمد قلیم حنفی رزوی میرے پیرو مشید حضور تاجر شریعہ ان کے جو فتاوے ہیں اس پر میرا عمل ہے ویڈیو گرافی تصویر کشی مائک کی نماز چین کی گھڑی اس پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں میں انہیں غیر سنی نہیں سمجھتا ماذا اللہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتا بہرحال وہ ہمارے سنی بھائی ہیں مسائل کا اختلاف اپنی جگہ لیکن آج تمام سنیوں کو مل کر ان دو فرقوں سے لڑنا ہے اصل صلح کلی جو ہیں یہ جامعہ نظامیہ والے سید سرامہ والے یہ ناصر مقبول جیسے لوگ یہ ڈاکٹر پادری کے ماننے والے منحاجی ہیں اور دوسرے درجے میں وہ پیر صاحبان وہ مجاور صاحبان جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں سب متحد ہو جائیے اور ان خبیشوں سے لڑیئے آپ کو پتا ہوں گا کہ گاوت اسلامی کے امیر مولانا علیہ السقادری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دسوی محرم کو شادی کرنا جائز ہے اگر کوئی نہ کرے تو اچھی بات ہے محبت اہل بیعت میں تب بھی اس بندے کو لوگوں نے خارجی کہا دشمن اہل بیعت کہا خبیشوں قرآن و حدیث کا علم ہے تمہیں سال کے بارہ مہینے ہر دن ہر سیکنڈ نکاح ہو سکتا ہے کسی دن منع نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے لا تسبت دہر واند دہر